مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والی نوپور شرمہ بھی اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں پارٹی رکنیت سے مطلی کے بعد نوپور شرمہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی دنوں سے انہوں نے ٹی وی پر کئی مباسوں میں حصہ لیا ہے جہاں پر ان کے مہدیب کی مسلسل توہین اور بیزدی کی جاتی تھی مزاق کے طور پر کہا جا رہا تھا کہ یہ شیولنگ نہیں بلکہ ایک چشمہ ہے سڑکی کنارے لگے نشانات اور کھمبو سے موازنہ کر کے شیولنگ کا مزاق اڑایا جا رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ نوپور شرمہ مسلمانوں کے خلاف ہندو کو اقصانا چاہتی ہے نوپور کے مطابق مہدیب کی مسلسل توہین برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے اس کے جواب میں کچھ کہہ دیا اگر ان کے الفاظ سے کسی کو ٹھیز پہنچی ہو یا کسی کے مذہبی جذبات کو نقصان پہنچ جاؤ تو وہ اپنا بیان غیر مشروع طور پر واپس لیتی ہیں ان کا مقصد کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیز پہنچانا نہیں تھا تاہم نوپور نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے اس بیان کے بعد ان کے خاندان کو مسلمانوں کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں ان نے ٹویٹر پر مزید لکھا کہ انہیں اور ان کے خاندان کو مسلسل جان سے مارنے اور سر کلم کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں یہ سب فرقہ ورنہ جذبات کو بڑھکانے اور جالی کہانی بنانے اور ایک فرضی ماحول بنانے کی کوششوں کی وجہ سے ہے خبر حسان ایجنسی اینائی سے بات کرتے ہوئے نوپور شرمہ نے دعویٰ کیا تھا کہ محمد زبیر جو خود کو فیکٹ چیک کرنے والے صحافی کہتے ہیں انہوں نے ان کے ایک ٹی وی مباحثے کی منمانی ایڈٹ شدہ ویڈیو پوسٹ کر کے ان کے خلاف ایک گندہ ماحول پیدا کیا ہے ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے اور انہیں ریپ کی دھمکیاں مل رہی ہیں یاد رہے ہیں نوپور شرمہ کی طرف سے یہ ایسے وقت میں ردعمل سامنے آیا جب بھارت کی مسنوات کا گلف کنٹریز میں بائیکارٹ کیا جا رہا ہے اور مسلمان سوشل میڈیا کی ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر اس حوالے سے اعتجاج کر رہے ہیں اس طرح کی منیوز اور اپ ڈیس کے لیے آپ مارے یوٹیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہیں